اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے اسلام علیکم کیا حال چالے آپ سب لوگوں کے میں بھی کہنے تھا لگا تھا کہ مائی یوٹیوب فیملی لیکن مجھے یہ الفاظ اچھا نہیں لگتا تو پیسے آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آپ ہماری فیملی ہے اس میں مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ تھوڑا سا یہ الفاظ مجھے اچھا نہیں لگتا تو آج ہم لوگ بنانے لگے ہیں اپنا گھر تو وہ گھر ہم کیسے بناتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے یار باہر اتنا زیادہ شہر ہے کہ سار چکرا جاتا ہے کہ اچھے بلے بن لے کا تو گھر چلتے ہیں جو بھی ہوتا ہے دیکھتے ہیں باہر پاور پلانٹ ہمارے گھر کے پاس ہے تو اس کا بہت زیادہ شہر ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے جہاز گزر رہے ہیں اور ہمارے گھر سے کافی دور ہے لیکن لاکھ ایسے رہے جیسے بلکل گھر کے پاس ہے ہمارے نے ایک بہن کی مزید ضرور پڑی تو ابھی میں وہ اٹھانے آیا ہوں کونسے کی اس کی یہ جو سب سے نیچے پڑھا ہے یہ بہلا بارہ کھٹا ہے یہ ایک پیسن میں سے لے جانا ہے صرف آجا چلیں ادھر ہی ہاں ہاں کام پر چلیں ہاں پاور پلانٹ کا شہر ابھی باندھ ہوا ہے اور میں نے شکر کا سانس لیا ہے اتنا سار کھاتا ہے اتنا کھاتا ہے نا کہ ایک تو ویڈیو بنانے کا مزہ نہیں آتا ویڈیو کیا بنا اتنا زیادہ شہر ریکارڈ ہوتا ہے اور دوسرا کانوں کو درد ہونے لگ جاتا ہے اور مصبا بھی گھر سے چاوہ لینے گئی ہے کیونکہ گھر میں چاوہ لائے تھے میں در کھڑے بنا رہا ہوں ایک کھڑا میں نے یہ بنایا دوسرا وہ بنایا ہے اور اس سے آگے دو مزید میں نے بنایا ابھی تک چار کھڑے بنایا ہے لیکن ویڈیو بنانے کا مزہ نہیں آ رہا تھا تو پھر کام کرنے کا بھی مزہ نہیں آ رہا تھا ایسے سن سن سے تھے ابھی یہ باندھ ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ مزے کرتے ہیں مصبا کے پیچھے نا کتا لائے ہوئے تو میں ابھی جا رہا ہوں اس کو کتا سے بچانے کیونکہ کتا بھی چاوال کھانا چاہتا ہے جو کہ مصبا اس کو کھلانا نہیں چاہتی میں ابھی جا رہا ہوں اس کو بچانے کے لیے وہ ہیں دونوں یہ چاوال آئے ہیں ہم نے باسکار دیا چاوالو کوئی تو تو وہ بیٹھ ہے تو اس کو آپ ڈال لیں گے پاکی کے ادھر کو چیز پڑی ہے جس کے اوپر ہم ڈال دیں اس کو نہیں کچھ بھی نہیں آئی ڈی آیا مجھے جس کے اوپر آکے ڈال دیتے ہیں رکھو ایک اس کو پہلے کار لکھتے ہیں صاحب لے آو چاوال لے آو ادھر ہی ڈال لیتے ہیں ادھر ہی ڈال لیتے ہیں ادھر آرام سے کھائے گا میں چاہتا ہوں اس جگہ ایسے اس کو پہلے لیتے ہیں idge مجھے کBryan لا اس متوں اس کو پہلے اس کو پہلے ہیں اسے کو پہلے ہیں اس کے ساتھ اس کے مجھے GR خرق نیچے ہوکے ڈال دو نا ایسے لگتا ہے میرے سے شرمایا بیٹھا ہے میں تھوڑا دور ہو جاتا ہوں پھر کھائے گا یہ دیکھو ہوا کافی تیز چال رہی ہے اور موسم بڑا پیارا ہے کتے نچاوالا دکھا لیے ہمیں بس تھوڑے سس کے رہتے ہیں وہ ختم کار لے گا اور ہم بھی کوشی کرتے ہیں کہ اپنا کام ختم کریں کام بھی ہوا ہے جو پاور پلانٹ بند ہوگی ہے وہ تو میں نے پہلے بتایا ہے اس کے جور سے اتنا ہم پریشان ہوتے ہیں ایسے لگ رہتے ہیں جیسے کام بند ہوگے یہ کہہ رہے ہیں کہ کھرگوشوں کے لیے میں چارہ کاٹ رہی ہوں گھر میں ہمیں اور اب وہ پورا دن نہیں تھے وہ آئے تھے تو ہم گھر میں آئے تھے ان کے لیے تو ابھی پھر سے ہم اپنے کام کی طرف جا رہے ہیں لیکن مصبا ابھی بھی گھا رہے وہ آتی ہے تو پھر میں نے آگے جانا ہے میں ادھر کھڑے ہو کے اس کا انتظار کر رہا ہوں میں آپ کا انتظار کر رہا تھا آج سے تقریباً کوئی ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے کی بات ہے اس چارے کو ہم نے بیجا تھا اور ابھی دیکھے کہ ماشاء اللہ سے کتنی زیادہ ہریالی کی ہوئی ہے اس نے میں کیا بولوں میرا گلہ نہیں ساتھ دے رہا گلہ اتنا خراب ہے گلے میں داری ہے کہ اس نے درد کیا ہوئے ہیں میرے کندوں میں آپ نے شہد دیکھو کہ مصبا اس کو چلا رہی تھی لیکن وہ تھوڑا سا اس نے چلایا لیکن اس کو میں نے چلایا تو یہ میرے جی بازو میں ہونے لگ گیا دار اتنا شدید میں نے ان کو کہا کہ بھئی یہ مجھ سے نہیں ہوتا میرا دل تھا کہ میں بھی ان کی ساتھ ہیلپ کروا ہوں لیکن میں نے کہا کہ مجھ سے نہیں ہوتا میں نے بس وہی والا کھڑا جوا کھوڑا اور پھر بس کارتی آپ کریں آپ کام میں کھڑنے لگوں بس کوئی ترطیب لگا رہا ہوں یہ لے یہ لیجیے مائے ڈیار ہزبر جی یہ لے مائے شماری ٹھیک آج میں ان کے ساتھ کام اس لیے نہیں کروا رہی کیونکہ میری طبیعت جو ہے نا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے تو مجھے زکاں بہت زیادہ دوسرا خانسی جب میں پھر مجھے خانسی ہوتی ہے تو پھر گلے میں بھی درد ہوتی ہے پھر پھروں میں بھی درد ہوتا ہے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے بکھار ہو مجھے سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے حالکہ کتنی چبک دار دھوم نکلی ہوئی ہے پھر بھی مجھے سردی لگ رہی ہے اور ہوا جو ہے وہ بھی آج کب ہے بلکل ہلکی ہوا چلی ہوئی ہے ہمارا ڈوگی بھی آ گیا آہستہ 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 آ رہا ہے کچھ کہنا کچھ کہنے لگے تھے نہیں آدھا سورج گھروب ہو چکا ہے اور آدھا ابھی ہو رہا ہے ہمارا کام بھی آج کا ختم ہوا جاتا ہے کیونکہ آج اتنا کام ہی ہو سکتا ہے کارل انشاءاللہ ساتھ میں ابو کو بھی لگائیں گے تو پھر کام جو ہے نا امید ہے کہ کافی زیادہ ہو جائے گا کیونکہ آج میں اکیلہ تھا مصبا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس لئے بہت کام کام ہوئے ابھی اپنا سارا سمان اٹھائیں اور چلیں باقی یہ ہے سریعہ ہمارا یہ میں اٹھا لیتا ہوں دو بہن سے یہ ادھر پڑے رہے ہیں کوئی نہیں اٹھائے گا امید تو ہے اٹھا لو کیا پتا چلتا ہے اور باقی ہماری کہیں یہ بس تین چار چیزیں ہیں جو ہم نے لے کے جانی ہیں یہ سریعہ مصبا اٹھا لے گی اور باقی تین چیزیں میں اٹھا لوں گا ٹھیک ہے جنب یہ بوتل بھی اٹھا لے شابش ادھر نا موسم کافی زیادہ ہمیں پیارا لگ رہا اگر ہم ادھر آئے گئے نا تو امید ہے کہ ہم ادھر اچھے سے نا اچھے سے مطلب دن گزاریں گے امید ہے بہت زیادہ لگ نہیں بھی ان کو کہہ رہی جلدی کریں گھار چلے ابھی آتے ہیں آج کے مین ٹائٹل کی طرف کے جب میری شادی ہوئی تھی نا تو اس کے بعد بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ سجاد کی پہلی بیوی کدھر ہے اور مصبا کو یہ سوال کمٹ میں دیکھنا پڑتے تھے اور ویسے بھی ان سے کافی لوگ پوچھ چکے ہیں نا کہ سجاد کی پہلی بیوی کدھر ہے تو بھئی میری پہلی بیوی کی جو حقیقت ہے وہ آپ کو مصبا بتائے گی تو بتائیے گا جی کدھر رہتی ہے وہ وہ شخصیت ہے مجھے مجھے خود نہیں بتائی کہ پہلی بیوی کا تو میں بتاتا ہوں جی میری مصبا کے ساتھ یہ پہلی شادی تھی سمجھے اور میری زندگی کا یہ پہلے نکاح تھا جو مصبا کے ساتھ ہوا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں سب لوگ کہہ رہے تھے کمٹ میں بھی ہمیں ابھی تاک یہ دیکھنا پڑتا ہے اور مصبا کو ابھی بھی کبھی کبھار یہ سننا پات جاتا ہے کہ وہ شہر میں اس کی پہلے بیوی رہتی ہے اور آپ کو ادھر رکھا ہوا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے میرا صرف ایک نکاح ہوا ہے اور وہ مصبا کے ساتھ ہوا ہے باقی ہو سکتا ہے کہ کچھ میری باتیں ایسی ہوں جنہوں لوگوں کو شاک میں ڈالو یا کوئی معاملہ اور ہو سکتا ہے گھر جو بھی ہے تو ہمارا اس کے ساتھ لین دن نہیں ہے بس اتنی سی بات ہے جو آپ کو بتانا تھی اور ادھر ہم الحمدللہ چاند دن تک شیفٹ ہو جائیں گے دکھ ہے اس گندم کا اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا جس وقت ہم نے بیجی تھی کہ ہم نے ادھر گار بنانا ہے ادھر ویس ادھر یہ نہ بھی جائی ہم لوگ نہ کرتے لیکن جو ہونا تھا ہو گیا تو ہمیں تھوڑی سی جگہ چاہیے کوئی تین ایک مرلے تین مرلے سے بھی شاید کام جگہ ہم لے ادھر بنے گا جی ہمارا مکان اور باقی یہ ترتیبہ ازام جب بنائیں گے تو پھر آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھائیں گے اور بتائیں گے بھی اسے انشاءاللہ سے ابھی چلو گار چلتے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر جو دعا ہے نا پتہ نہیں ادھر کسی نے پرالی جلائی ہوئے شاید اس کا دعا ہو سکتا ہے اور پاور پلانٹ ابھی بالکل خموش ہے یہ سامنے پاور پلانٹ ہے یہ لیکن نا اگر کسی کو پتہ ہے میری کوئی ہمسایا ویڈیو دیکھ رہا ہے یہ کیوں ہوئے شور تو آپ کمیٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اوکے اٹھائیں سمان ابھی ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے چھینکا اور میں آ کے لیٹ گیا تھا مہت تویا تھا پھر آ کے لیٹ گیا تھا ابھی ویڈیو ایڈٹ کی ہے تو اب اینڈ کرنا تھا بس پھر ویڈیو آئے گی اور آج کی ویڈیو آج ہی آپ دیکھیں گے تو خیر آپ نہ رکھنا ہے دیر سا رکھا اور ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ